اسرائیل پر اس وقت حماس اور حزباللہ دونوں مل کر حملہ کر رہے ہیں وہ بھی خوفنا خملہ لیکن اسرائیل کے پردان منتری صاف کہہ چکے ہیں کہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو چن چن کر مار دیا جائے گا ہر کسی کا خاتمہ ہو جائے گا دوسری طرف عرب لیگ کے 22 مسلم دیشوں نے اب اسرائیل کو خونی دھنٹی دینا کچھ اس طرح سے شروع کر دیا ہے 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل حماس نے اسرائیل پر 40 سال کا سب سے بڑا حملہ تو کر دیا لیکن اب جس طرح سے اسرائیل کے سر پر حماس کو مارنے کا خون سوار ہوا ہے اس نے پورے مسلم ورلڈ میں حلکم پچا دیا ہے اسرائیل کے لڑاکو ایمانوں نے غازہ پٹی اور ویس بینک کے علاقوں کو قبرستان بنا ڈالا ہے آنکڑوں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے چھ دنوں میں ہی غازہ پٹی میں تین ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے جس میں دو ہزار سے زیادہ تو حماس کے لڑاکے ہیں جبکہ غازہ پٹی میں چھ ہزار کے قریب لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں اسرائیل کے بھیانک ہم لوگوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد سے لیبنان، ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں اب خبر آ رہی ہے مسلموں کے بائیس دیشوں نے اسرائیل کی سرکار کو صاف چھتاونی دے دی ہے کہ غازہ پٹی اور ویس بینک میں اگر اسرائیل نے توفانی بمباری نہیں روکی تو پھر مسلموں کے بائیس دیش اسرائیل کے خلاف کچھ ایسا کریں گے جس کی تباہی اور بربادی دیکھ کر پوری دنیا کی روک آپ جائے گی نہ تو پھر اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بیٹین اور جرمنی ہم آپ کو بائیس مسلم دیشوں سے اسرائیل کی ہو سکنے والی جنگ کے بارے میں پوری ڈیٹیل آگے بتائیں گے قبر کی بکنگ کرالو حماس لیکن ادھر اسرائیل کی پردان منطری بینیامین نیتنیاہو نے حماس اور ہزباللہ کے خلاف ایسی خونی تیاری کر لی ہے جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہے نیتنیاہو نے ٹی بی پر آ کر جو بیان دیا ہے اس نے حماس اور ہزباللہ کے خوش اڑا دیئے ہیں پردان منطری بینیامین نیتنیاہو نے حماس کو مردہ بنانے والا چیلنج دے دیا ہے نیتنیاہو نے حماس سے کہا ہے کہ ہم حماس کو غازہ سے نہیں دھرتی سے ہی مٹا دیں گے نیتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ حماس کے سارے آتنکی اسرائیل کی نظر میں مردہ ہو چکے ہیں یعنی حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکے اسرائیل نے مرے ہوئے مان لیے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں حماس کے سب ہی لڑاکوں کو اسرائیل کی سینہ مار ڈالے گی اسی لیے نیتنیاہو، ہماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکوں کو مردہ کہہ رہے ہیں گلوبل فائر پاور کی ریپورٹ کے مطابق لیبنان، ہماس اور ہزباللہ کے پاس دو لاکھ پچپن ہزار چھ سو پینسٹھ لڑاکیں ہیں جنہیں نیتنیاہو مردہ بتا رہے ہیں یعنی اسرائیل سبھی دو لاکھ پچپن ہزار چار سو پینسٹھ لیبنان، ہماس اور ہزباللہ کے لڑاکوں کو مار ڈالے گا اسرائیل نے ایک طرح سے ہماس سے کہہ دیا ہے کہ اس دھرتی پر ہماس کے لڑاکیں کہیں بھی بھاگ جائیں یا چھپ جائیں اسرائیل انہیں مار کر ہی دم لے گا اور ہماس کے لڑاکیں اور کمانڈر اپنی قبر مرنے سے پہلے ہی بھک کر آ لیں ہماس اور ہزباللہ کے پاس پہنچے گپ تھا تیار چھے دنوں سے ہماس کے لڑاکوں نے لگ بک آٹھ ہزار سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے علاقوں پر دا گئے ہیں جبکہ تین ہزار سے زیادہ ہماس کے چرمپنتیوں نے اسرائیل کے شہروں میں خونی غدر مچایا ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہماس نے ایران سیریا اور لیبنان کے اشاروں پر کیسے ہزباللہ آتنکیوں کی مدد سے دکشنی اتری اور مدھے اسرائیل میں موت کا تانڈب مچایا ہے کیسے گھروں میں گھس کر گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر ہماس کے لڑاکوں نے گولیوں سے بھون ڈالا ہے دعوے کے مطابق ہماس نے اسرائیل کی بیس لوکیشن پر بھیانہ خون خرابہ کیا ہے اسرائیل کی بیس لوکیشن پر قریب ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی حتیہ ہماس نے کی ہے جن جگہوں پر ہماس نے سب سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا ان میں کبچ، بیری، ازدیروٹ، کفار، اججہ، نیر، اوج اور نووہ فیسٹیول شامل ہیں ان جگہوں پر ہماس کے شروعاتی حملوں میں ہی چھے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی نیو یورک ٹائم سے مطابق اکیلے کبچ میں حملے سے پہلے قریب ساڑھے تین سو چار سو لوگ تھے حملے کے بعد یہاں مشکل سے دو سو لوگ بچے ہیں دعوے کیا جا رہا ہے کہ کبچ میں رہنے والے پچاس فیسٹی اسرائیلی ناغرے ہماس کے حملے کے بعد سے لاپتا ہیں یا مارے گئے ہیں حالکہ اسرائیلی سینہ یعنی آئی ڈی ایف نے ہماس کے حملے کے بعد سے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں خونی بدلے لینا شروع کر دیئے ہیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک سے ہماس اور فلسطین کے ناغریکوں کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس نے دنیا کے ہوش اڑا دیئے ہیں اسرائیل سے 62 کلومیٹر دور غازہ پٹی میں کئی علاقے قبرستان بن چکے ہیں وہیں اسرائیل سے 166.3 کلومیٹر دور ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ہوائی حملوں نے ہاہاکار مچا دیا ہے خماس is ISIS and just as ISIS was crushed so too will خماس be crushed and خماس should be treated exactly the way ISIS was treated they should be spit out from the community of nations no leaders should meet them no country should harbor them and those that do should be sanctioned 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نیتن یاہو نے ورشت وپکشی نیتا بینی گینڈز کے ساتھ مل کر ایک وار کیبینٹ بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے اسرائیل کے یود کو حماس کے خلاف اور دھار دینا اسرائیل کے اس یود سرکار میں کل پانچ لوگ شامل ہیں اور اس کا مقصد ہے حماس کے علاوہ حضباللہ کے خلاف بھی یود کو لڑنا اور جیتنا لیکن ادھر مصر میں 22 مسلم دیشوں نے اسرائیل کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے عرب دیشوں کے بیچ لگاتار بیٹھوں کا دور جاری ہے 22 دیشوں کے سنگٹن عرب لیگ نے مصر کے کائروں میں ایک آپات کالین منتری استریعے بیٹھک کی جس میں کہا گیا کہ غازہ پٹی میں اسرائیل نے جس طرح سے سپلائی چین کو بند کر دیا ہے اسے غازہ فلسطین اور حماس کے گھائل لوگوں کو اوکسیجن نہیں مل پا رہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا 22 مسلم دیشوں نے تیہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے حملے نہیں روکتا ہے تو پھر 22 دیشوں کے سنگٹن سے بنی عرب لیگ بہت بڑا فیصلہ لے گی اس وقت اسرائیل تین مورچوں پر ایک ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کو دکشنی اتری سیماوں اور سمندر سے سٹے علاقوں سے بھیانک حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دکشن میں غازہ پٹی سے حماس لگاتار حملہ کر رہا ہے جبکہ حماس کے سمرتن میں لیبنان کا حزباللہ بھی اتری سیما سے مسائلیں اور راکٹ داگ رہا ہے اس کے علاوہ سمندر سے سٹے علاقوں سے اسرائیلی شہروں میں اٹیک کیا جا رہا ہے کل ملا کر اب اسرائیل کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ حماس اور حزباللہ کے ساتھ ساتھ خود کو 22 مسلم دیشوں سے جنگ کے لیے خود کو تیار کر لے کیونکہ اگلے تین دن میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں بھیانک پون خرابہ ہونے جا رہا ہے